بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم ٹو با چینل جی آج میں آپ کے لئے ایسی کریم لے کر آئی ہوں جو بہت زبردست ہے جس کے استعمال سے آپ کے چیرے کے سارے رنکل ختم ہو جائیں گے جس کے استعمال سے آپ کی سکین جو بلکل برائٹ ہو جائے گی اور جس کے استعمال سے آپ کی سکین پر کوئی بھی داغ دبے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے جس کے استعمال سے آپ بلکل یانگ لگیں گی تو آئیں اس کریم کو بنانا شروع کرتے ہیں لے کے رکھئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک لیں گے لیمن اور لیمن کو میں یہاں پہ کٹ لوں گی کیونکہ ہم لیمن کی کریم بنا رہے ہیں اور اس میں اور بھی انگیرینٹس جائیں گے تو مین انگیرینٹس جو ہے یہ لیمن ہے تو یہاں پہ لیمن کو میں بریق بریق ٹکڑوں میں کٹ لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بھی کٹ لینا ہے یہ بہت ایفیکٹیو کریم بن رہی ہے یہ ہمارے چیرے کے دبوں کو دور کرے گی اور سکن آپ کی بلکل صاف کرے گی اس کو سیرم بھی کہہ سکتے ہیں اور کریم بھی کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ میں نے ہاف کھیرا لیا ہے اور اس کو میں شیرر کر لوں گی اس طریقے سے آپ نے بھی کر لینا ہے تو پہلے ہم نے لیمن بوٹل میں ایڈ کر دیا ہے شیشے کی بوٹل آپ نے لینی ہے اور اس میں ہمیں یہ لیمن کے بعد کھیرے جو ہے شیرر کیے اور یہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اس طریقے سے اپنے اچھی طرح سے اس کو اٹھا کے اس میں ڈال دینا ہے اور یہ دونوں چیزیں فریش ہیں اور یہاں پہ جو تیسری چیز اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ویزلین ویزلین بھی اس قریب میں جائے گی اس بوٹل میں تقریبا ہم نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے ویزلین اس میں ڈالنی ہے اس طریقے سے آپ نے نکال لینی ہے ویزلین ویزلین ایک بہت ہی اچھا سیرم ہے جو ہمارے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے تو یہ اس قریب میں یہ بھی جائے گا جائے گی ویزلین ویزلین میں نے دو چمچ کے قریب لے لی ٹیبل سپون ویزلین لے لی ہے اور یہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہے اور ان ساری چیزوں کو اب مکس کر لوں گی اور اب کچھ اور چیزیں اس میں ایڈ کروں گی یہ آئل ہم کوکونٹ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں زتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوکونٹ آئل نہیں ہے تو آپ زتون کا تیل استعمال کر لیں یہاں پر میں نے تین چمچ کے بڑے چمچ بھارکے اس میں زتون کا تیل ڈالا ہے اس بوٹل میں اس طریقے سے آپ ڈال دیں یہ ایک زبدہ سی کریم یا سیرم آپ کر لیں یہ تیار ہو رہا ہے چیرے کے لئے اس سے آپ بلکل یانگ لگیں گی آپ ایک سکن پر رنگل ہیں تو یہ بھی ایڈ کرے گی اور ایڈ سے پہلے آپ یہ استعمال کر لیں کریم اور بنا کے یہ اکٹھی آپ کریم رکھ سکتے ہیں گھر میں اور آرام سے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ سرٹیوں میں استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دی چھوٹی سی بوٹل میں اور میں نے اس کو مکس کر دیا تھا اور یہاں پہ ایک بڑا سا بول لیں گے آپ چاہے تو پین بھی لے سکتے ہیں کوئی فرائی پین گے اس طرح کی کوئی چیز لے لیں جس میں آپ چاہے وغیرہ بناتے ہیں وہ لے کے تو اس میں نے ایک چھوٹا سا ٹاول رکھا ہے تاکہ ہماری بوٹل کو ڈریکٹ ہیٹ نہیں لگے تو یہاں پہ میں نے ایک ٹاول رکھ لیا تھا اور اس میں ہمیں پانی اتنا ایڈ کروں گی کہ ہماری جو بوٹل ہے یہ ہاف اس کے اندر ڈھوک جائے تو یہاں پہ میں نے چار گلاس کے پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اس بول میں اور اس کو اب میں چھولے پہ چھڑا دوں گی اور فلیم کو میں نے اون کر دیا ہے اور یہاں پہ لو فلیم پہ ہم اس کریم کو بنائیں گے تو یہ سارے انگیریٹ جو اندر ہم نے ڈالیں اس کا سارا جو اثر ہے اس کریم میں جائے گا اور آرام رام سے اپنے ہلاتے رہنا ہے جب دس پیس منٹ ہو جائیں تو اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی یہ چیزیں اور یہاں پہ بوٹل بھی ہماری ہیٹ ہو چکی ہے اچھی طرح سے چیزیں بھی مکس ہو چکی ہیں تو اس کو میں نکال لوں گی اور کسی بول میں ہم اس کو سٹینر کی مدد سے چھان لیں گے ان سارے انگیریٹس کو ہم چھان لیں گے اس طریقے سے تو پہلے میں نے بوٹل کو تھنڈا کیا ہے پانچ داس منٹ رکھا ہے اس کے بعد میں یہ اور سیجر کر رہی ہوں تو یہ چمت کی مدد سے میں نکال لوں گی اس کے سارے جو اثر ہے ان چیزوں کا ہم ایک پیالی میں نکال لیں گے تو بعد باکہ اچھی طرح سے اپنے نکال لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری جو لائٹس سے گرین کلر کی یہ جو ہماری سیرم یا کرین پہلے یہ تیار ہو گئی ہے تو یہاں پہ اس کو بھی ہم نہیں پھینکیں گے ان چیزوں کو بھی پھینکیں گے نہیں اس کا بھی میں سکراب کر لوں گی آتھوں پہ یہ بھی بہت اچھا ہے آتھوں کے لیے کیونکہ ہماری جو آج کی یہ کرین میں یہ تیار ہو چکی ہے کسی بھی بوٹل میں آپ ڈال لیں اور یہ ابھی میں فریج میں رکھوں گی بلکل یہ جم جائے گی اور کرین بن جائے گی تو یہ آرام سے رات کو سوتے ہوئے آپ نے چہرے پہ اور آتھوں پہ اور پاؤں پہ لگا لیں گے یہ ایک ہی ہفتے میں آپ دیکھیں گے آپ کے چہرے کے رنکل اور ہاتھوں کے جو رنکل ہیں یہ بلکل رموو کر دے گی اور آپ کے ہاتھ بلکل بچوں کی طرح زبردست ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بھی ایک بوٹل میں ڈال کے رکھ لی ہے تو یہ بہت زبردست ہے آپ مہینہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ خلاب بلکل بھی نہیں ہوگی یہ لیمن کریم ہے یہ بہت زبردست ہے یہ داخت اب بھی آپ کے دور کرے گی اور سکین کو بلکل وائٹ اور برائٹ کرے گی اور یہ بھی میں سکراب کے طور پر استعمال کروں گی آپ اس طرح ہاتھ رکھ کے اس کے اچھی طرح سے سکراب کر سکتی ہیں اس کو پھینکنا بلکل بھی نہیں ہے آپ نے اس کو سکراب اچھی طرح کریں اپنے ہاتھوں پر آپ کی سکین بلکل فیر ہو جائے گی صاف ہو جائے گی وائٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے لگا لینا اور اس کے بعد آپ نے مساج کر لینا ہے تو بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے یہ تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایک کنک کو بٹن بھی دبائیں تاکہ میری بھار آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں شکریہ